ہاں تو دوستو یہ جو نیچے والا پہلا میدان تھا یہاں کراس کر لیا ہے ابھی تقریباً یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کراس کر کے ہم آئے اوپر سے اور ابھی بھی دو گھنٹے ہونے میں تقریباً دس منٹ باقی ہیں واپسی میں امنس ٹاب نے لیا ہے ابھی ایک ہی لیا تھا یہ بس پانی در چشمے سے لیا ہے رکے نہیں ہیں ایک ہی بار رکے دس منٹ کے لیے دینا سٹاب مطلب کیے ایک ہی بار رکے ہیں تو دو گھنٹے سے پہلے ہم نے یہ دو میدان جو ہے نا کراس کر لیا ہے اب بس یہ ساری ہے نیچے جانا اور وہ روڈ نظر آ رہی ہے سامنے پاس اس روڈ تک چڑھ کے جانا ہے پھر وہاں سے لیفٹ ہونا ہے آگے لگ جائیں گے گیس ٹاوس تک جانے میں وہ یہاں سے پھوچی واپس چڑھائی ہے کوئی نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کم سے کم بھوکنا نہیں ہے جبتے رہنا ہے تو دو گھنٹے ابھی ہوئے نہیں دس منٹ باقی ہیں تو دو کراس کر کے میدان جو بھی ہیں نا وہ کراس کر کے نیچے آ چکے ہیں تو یہ آپ کے ڈیپینڈ ہے آپ نے دو گھنٹے لگانے تین کیار شے آٹھ پکس کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی ویڈیو بند کرتا ہوں آگے نیچے جاگے یہاں سے کچھ ہی ہے نظارہ ہے درخت اور مشکل رستہ کافی مشکل ہے میں آگے دکھاؤں گا اور اس سائٹ میں سارے وہی درخت ہیں اس طرح کے وائٹ پیپر کی طرح اس پہ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے اس پہ میسیج لکھے بھیجا کرتے تھے خاتم وغیرہ اس درخت کے چھلکے سے کیونکہ بلکل پیپر کی طرح وائٹ ہے اور جب اس کو اتا رہا تو پیپر کے طرح ہی اترتا ہے پاس جا کے دکھاؤں گا خلال آگے ایک بہت کاف راستہ آ رہا ہے وہ اتنا ہے پھر دیکھتے ہیں یہ گلہ بھی ہے پانی بھی ہے پانی بھی ہے سید بھی ہو سکتے بھڑی اتیا pace یہ جو بھڑی دیں جب پہار کرنی ہی ہو اوپا دیکھا ابھی اوہ نیچے جانا ہے ایسے ہی ہے سارا چرتے وقت نہیں کافی مشکل تھا چرتے وقت اور مشکل لگ رہا اوپا دیکھا اوپا دیکھا باتری باتی بہتی ہے مشکل ہے یہ بہلا ہے چڑھتے وقت بھی اور رکھتے وقت اور زیادہ مشکل ہے یہ سامنے پہتے ہیں گیا رہا ہے ملک ملک مجھے لئے موسیقی 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 پھر جاہاں ہاں دو دوستو کافی شور ہے دریاء کا نالے کا تو ایک بات یاد رکھنی ہے جب بھی کہیں بھی جانا ہو نالے کے آس پاس کی جگہ ہو یہ ذہن میں رکھیں جاتے ہوئے پانی کم ہوگا شام کے ٹائم زیادہ ہوگا جیسے کہ ابھی میرے ساتھ ہوا ہے جاتے ہوئے بڑی مشکل سے چڑھ کے گئے تھے آتے ہوئے بلکل پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تو پتھر رکھا ہے ایک پتھر کے اوپر بڑی مشکل سے ادھر ہوگا ہو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ شام کے وقت پانی ہوتا ہے نالے اوپر ہو جاتا ہے کہیں بھی جاؤ واپسی پہ دیان کرنا ہے کہ پانی اوپر ہوگا اسے پہلے پہلے واپس کھا جاؤں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہے تو اور ٹائم ہو گیا ابھی جب سے دیکھ سے چلا ہوں ایک اٹھا تیس گیارہ بارہ ایک پورے دو گھنٹے دو منٹ ہو گئے ٹھیک ہے گیارہ چھتیس پہ نکلا تھا بارہ چھتیس ایک اٹھا تیس ہو گئے دو گھنٹے دو منٹ باقی وہاں پار جانا ہے بس بس نہیں ہے کافی لمبا ہے اچھا دوستو تو جیسے میں نے اوپر بتایا آپ کو کہ یہ درخت ہیں تو یہ یہاں پہ زیادہ مقدار میں ہیں اوپر پہاڑ پہ سارے اور آگے یہی ہیں تو یہی وہ درخت ہیں جو جیسے پیپر نمائے جیسے یہاں ان پہ لکھا جا سکتا ہے آرام سے باہر سے وائٹ ہیں اندر سے براون ہیں تو یہ چھلکا ایسے اتار کے پرانے زمانے میں لکھا کرتے تھے خات وغیرہ کوئی بھی میسیج جیسا کہ یہ اترا ہوا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس طرح اتار اتار کے لکھتے تھے خات جیسے کہ یہ دیکھیں آپ اس پہ نہیں ہے اس سے اترا ہوا ہے یہ خوش کے نظر آرہا ہے اوپر ایسے دیکھیں کیسے چڑھا ہوا ہے گول گول ایسے مگر وہ سسٹم ہوتا ہوگا اتارنے کا بھی سب کے ایسے اکھڑے ہوئے ہیں جیسے پیپر نکلے ہوں باہر یہ نیچے پڑھا دیکھیں پیپر کے جیسے یہ وہ درخت ہے جن میں پرانے زمانے میں خات وغیرہ لکھتے تھے بلکل پیپر کے جیسے ہیں ساوٹ ساوٹ بھی جاتے ہیں شاید کش کے مگر نیچے والی چمڑی کے ساتھ اتارو تو نہیں ٹوٹتے ہوں گے یہ اس جنگل میں بڑے پڑے ہیں چٹھا کھٹا کے علاقے میں پہاڑوں پہ سارے در اوپر دو تین قسم کے درخت ہے مگر یہ والا جاتا ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ یہاں کی مہارانیاں ہیں یہ ان کا دیش ہے اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں اس نے بولا شٹ اپ گیٹ آؤٹ محسوس کر دیکھا ابھی بھول یہ کیا بھول رہے ہو کچھ نہیں کچھ نہیں جا رہا ہوں محسوس کر گئی ہے یہاں کی بکریوں بھی بہ پڑتا ہیں بھائی ان کو بھی اچھا نہیں لگتا ان کی ویڈیو بنائی ہے ایسے علاقوں میں آگے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے خیال کرنا چاہیے بلا وجہ اعترام کرنا چاہیے سب کا یہ دیکھنے وہی پت اس کی چھلچے پر اپڑے ہوئے ہیں بس یہ ہی تھا جو میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی مجھے میرے گائیڈ نے بتائی ہے تو میں آپ کو بتا دوں نام بتایا تھا نام بھول گیا ہے تو اب نیچے اترتے ہیں ٹائم بہت ہو رہا ہے زیا یہ ہے جی پہلا گاؤں یہاں سے آئیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ سامنے پر گیسٹلز ہے روڈ کے ساتھ یہ ساری روڈ ابھی چل کے جانی ہے وہ چڑھائی بھی چلنی ہے آگے دیکھتا ہوں یہ ہے دوستو آخری دریا نالا جو پار کرنا ہے پھر شونٹر ویلی سے آرہا ہے اوپر دمیل سے ہوتا ہوا یہ چٹا کٹا علاقے سے ہو کے نیچے جائے گا لوور دمیل تک تو بس آخری ہے اترائی اس کے بعد وہ پول ہے اس کے بعد وہ چڑھائی ہے یہ اترائی وہ پول یہ چڑھائی یہ ایسے 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 پھر سہارا میدانی علاقہ ہے وہ گیسٹ آس اور یہ میرے نامی بھول گیا ہے لال حسین لال حسین بھائی بھی پیچھے آ جگے ہیں اور ہم بینہ رکے ایک بار رکے ہم دونوں ایک ہی بار رکے ہیں دس پندویں میٹھا ہے اور ابھی ادھر جاگے ٹائم دیکھیں گے کیا ہوا ہے کتنے ٹائم میں پہنچیں تو وہاں ٹوٹل آپ کو بتا دیں گے کتنی دیر لگی ہے بس یہ آخری نالا ہے اور پھر ختم ہاں جی دوستو تو ہم نیچے آگئے ہیں میں اور میرے جو گائیڈ بھائی تھے نام بھول گیا تو دونوں آگئے ہیں ابھی تقریباً پورے تین گھنٹے دو منٹ لگے ہیں گیارہ بچ کے چھتیس منٹ سے ادھر سے چل لی تھے اور ابھی دو بچ کے اٹھتیس منٹ ہوئے ہیں بارہ ایک دو ہاں تین گھنٹے دو منٹ باپسی بے دو بار سٹاپ لیا ہے صرف ایک بار دس منٹ کا ایک بار یہاں نیچے پل پہ پندرہ بیس منٹ کا تو ابھی حالت پسینوں پسین ہوئی ہے تو اب یہ کرنا ہے کہ جلدی سے چینج کرنا ہے کانا کانا ہے اور نکل جانا ہے واپسی کی طرف اب ویڈیو تقریباً ختم ہے اس سے آگے ویڈیو نہیں مناوں گا بس جلدی جلدی سے گھر واپس پہنچنا ہے کوٹلی چڑوئی میرا گا رہا ہے تو اس وقت آج نکلوں گا تقریباً اٹھ مقام یہ پہنچنا ہے یا اس سے پیچھے لوات پائن جہاں میں رکا تھا پھر کل صبح وہاں سے نکلوں گا تو ابھی یہ ویڈیو ویڈیو جو بھی ہے جو بھی اسے کیل ہیں یہ ختم ہوتی ہے اب اسے آگے میں مرکارٹنگ نہیں کروں گا بس ابھی بس بیگ میں ڈالنا ہے اور بس چکو چک تو کیسا لگا آپ کو یہ سب جو میں نے دیکھا آپ کو بھی دکھایا تو چلیں انجوائی کیا ہوگا آپ نے بھی کچھ نہ کچھ میں نے بھی بہت کیا ہے تو کیمرے کی آنکھ میں وہ سب نہیں ہے جو اس آنکھ سے میں نے دیکھا ہے وہ محسوس کیا ہے تو کوشش کر رہے ہیں اگر کسی کو کچھ جگہ اچھی لگے تو وہ بھی آکے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو بہت شکریہ جناب رات میں اسی کمرے میں تھا یہ میرا سارا سمانہ ہے تو ابھی بس پیکنگ کرتے ہوں نکلتے ہیں اوکے اللہ حافظ تینکیو ہاں جی دوستو واپس آ رہا ہوں تو یہ جناب بریج ٹوٹا ہوئے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس پہ تینکیو تینکیو رکھتے ہیں دیکھتے ہیں تینکیو موسیقی موسیقی مولا موسیقی جناب دریاء چڑھا ہوا ہے شونٹر ویلی سے واپس آتے ہوئے آرنگ نہیں سوری کل کے پاس کل کے پاس یہ نالا میں کراس کر کے گیا تھا کل ایک لڑکے نے مدد کی تھی دو نے مگر ابھی ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں بھائی ساب آ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی نے چڑھا دیا ہے ابھی میرے پاس سمان ہے اس لئے مسئلہ میں بھی چڑھا تھا ماشاءاللہ یہ ہے جناب خجل خواری بھائی دیا ہے بھائی کو وہ نکال کے لائیں گے خود میں یارو پیادل بھائی دیا ہے بھائی دیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اگر میں آگیا ہوں میرا بائیک چڑے گا یاد اور رہ گیا چڑے گا موسیقی 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 سردی ہے موت لی جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کشمیر سیریز تو میں چٹا کٹا لیک پہ تھا وہاں سے واپس ہے گیس ٹاوز پہ دو بچ کٹا تیس منٹ پہ پہنچا تو تین بچ کے پندرہ منٹ میں بہن وہاں سے کھانا کھا کے کپڑے چینج کر کے نکل چکا تھا اور میرا پلین تھا لواد پائن میں رات کو سٹیک کرنی ہے مگر تھوڑا پلین چینج ہو گیا جب میں کیل تک پہنچا اور اسے تھوڑا آگے گیا تو ایک بندہ کھڑا تھا اس نے لیفٹ مانگی میں نے اس کو لیفٹ دے دی تو وہ بڑا مجبور سا تھا اس نے بولا میرا کوئی بندہ ہسپیٹل میں اور کافی سیریز اور مجھے امرجنسی پہنچنا ہے مگر کوئی گاڑی نہیں مل رہی تو آپ مجھے ساتھ بٹھا کے آگے تک لے چلیں کوئی گاڑی ملے گی تو میں بیٹھ جوں گا میں ان کو بٹھایا اور ساتھ لے کے آگے آگیا مگر کوئی گاڑی نہیں ملی جو ہم زفراباد تک جا رہی ہو ایسے کرتے کرتے ہم لواد پائن تک پہنچا ہے مگر میں نے بھائی کا جو فیس دیکھا کافی مجبور تھا میں نے پھر سوچا چلو اس کو میں ہی چھوڑ دیتا ہوں مزفراباد تک اور خود اپنا سفر بھی کام کر لیتا ہوں تو میں نے لواد پائن کا رہنے کا جو پلان تھا وہ کینسل کیا تو وہاں سے ہم مزفراباد کے لیے نکل گئے اور رات بارہ بچ کے تیس منٹ پہ مزفراباد ہسپیٹل پہنچ گئے بائی کو وہاں چھوڑا اور میں واپس ہوتل میں جا گے رہا تو یہ میرا سفر تھا اس دن بہت لمبا تھا مطلب اس دن میں صبح ساڑھے چ چار بجے اٹھا ہوں اور چٹا کٹا لیک یا چار ساڑھے چار گھنٹے کی ہائک جاتے ہوئے تین گھنٹے کی آتے ہوئے اور بلکل مطلب آگے ناؤں گھنٹے کا سفر تھا موٹر سیکل پہ بائیک پہ تو بہت ہی مشکل سفر تھا بہت سخت سفر تھا اس دن میرا وہ بہت ہارڈ دن تھا مگر وہ ہو گیا تو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اگلا دو دن ہم زفراباد سے میں نے صبح اٹ کے بائیک کا کام کریا اور وہاں سے واپس شام تقریباً چار بجے میں ساڑھے چار بجے میں چلو ہی کوٹھلی اپنے گھر میں پہنچ چکا تھا اپنے بازار میں تو یہ تھی جی کشمیر سیریز جو آپ سب نے دیکھی تو انجوئے کیا ہوگا میں نے بھی کافی انجوئے کیا ہے تو جس جس نے دیکھا ہے اس سب کا تینکیو تو یہاں پہ ہماری کشمیر سیریز ختم ہوتی ہے اللہ حافظ